اسلام علیکم میو ورلز ویلکم ٹو مائی چینل فان فیلز انٹرٹیننیٹ آج کی اپیسوڈ جو نکاح کی تھی اپیسوڈ فورٹین تھی اب نیکس ففٹین آئی گی اپیسوڈ ففٹین میں انوشے اپنے منگیت کو کہہ رہی ہوتی کہ تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے تمہیں کوئی کھلونا مل گیا ہو تو وہ کہتا ہے ہاں ایسی بات ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے کھلونا ہوں وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم تو میرے زندگی جینے کی وجہ ہو میری پوری زندگی ہو اس سے کہہ رہا ہوتا تم تو میری پوری زندگی ہو تمہارے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہے وہ ایک دوسرے سے پیار مہری محبت مہری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے مائیوں ہو چکا ہوتا ہے اور اگلے دن اس نے بارات لے کے آنا ہوتا ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس انوشے کو یقین دلارہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا شادی کے بعد اور اس کے ہر بات مانے گا وہ اس کے لیے سب کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ اب تم نے میری نین تو خراب کری دی ہے لیکن میرا سردرد نہ کرو ایسی رومانٹک باتیں کر کے وہ شادی سے پہلے ایسی باتیں کرنا نہیں پسند کرتی لیکن ہارس پھر بھی اس کے لگا ہوتا ہے اگلے دن وہ بارات لے کے آتا ہے اور سب بڑے خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں انوشے کا باپ اسے ہار پہنا رہا ہوتا ہے شادی ہال میں سب مہمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں انوشے کی پھپو کا شہر بھی فاروق بھی آیا ہوتا ہے اور اس کے سارے گھر والے بھی اس کا بیٹا حماد اور رائنہ بھی آئی ہوتی ہے رائنہ اس کی لڑکے کی ماں کو اور خالہ کو بھڑکا رہی ہوتی ہے کہ اب نکاح جب جیسے شروع ہوگا تو ان کے مطالبات شروع ہو جائیں گے تو اس کی ماں حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوگا وہ کہتی ہاں فاروق کی اور امیمہ کی شادی بھی انہوں نے ایسے کیا تھا اور این نکاح کے موقع پہ مطالبہ رکھ دیا تھا پروپیٹی کا تو شریف آدمی کیا کرے بچارہ اس ٹائم اس کو کرنا ہی پڑتا ہے دیکھنا اب ان کا نکاح ہوگا تو یہ بھی ایسے کرے گی پھوپو باتی جی ایک جیسی ہیں دونوں دونوں مطالبات لے کے بیٹھ جاتی ہیں این نکاح کے ٹائم اب دیکھنا آپ کیا ہوگا اس خارس کی ماں اور خالہ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے وہ دونوں حیران ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انوشی ایسے بھی کر سکتی ہے وہ انرائنہ پھر بھی بھڑکائی جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھنا ابھی این نکاح کے موقع پہ کیا ہوگا بھگت چکے ہیں فاروق کی دفعہ لوگوں کی باری ہے بھگتنے کی اب دیکھنا کیا ہوگا کوئی اور مطالبات رکھے گی یہ پروپٹی کے اور کچھ بھی خودر قادی صاحب بلاتے ہیں کہ نکاح شروع ہونے والے سب آ جائیں انوشی کا باپ کی حمد نہیں ہو رہی ہوتی وہ فاروق کو کہتا ہے کہ تم جاؤ سٹیج پہ اور نکاح شروع کرواؤ تو فاروق کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں فاروق اوپر سٹیج پہ چلا جاتا ہے تاکہ نکاح شروع ہو جائے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں نکاح شروع کریں تو وہ نکاح شروع کرنے لگتا ہے اور اب دیکھیں کہ کیا ہوگا ان کی شادی ہوگی کے نہیں پلیز سبسکرائب میرے چینل داکہ آپ کو پہلے جل سکے دراما انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے